حکومت کا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ لیس پر دینے کا معاملہ ریڈیو پاکستان کے احتجاجی ملازمین کا پارلیمنٹ کی طرف مارچ اسے متعلق آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ احتجاجی ملازمین کو پولیس نے شہرہ دستور پر روک لیا ہے اور احتجاج کیا جا رہا ہے ملازمین کے جانب سے مظاہرین کی آگے بڑھنے کی کوششیں اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے اور ریڈیو ملازمین اور پولیس حیلکاروں کی آپس میں دھکم پھیل اور پولیس کی احتجاجی مظاہرین کو پارلیمنٹ کے جانب جانے سے روکنے کے کوشش کی جا رہی ہے ریڈیو پاکستان ملازمین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا جاری ہے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد حمزہ شفاقت سمیت زلہ انتظامی افسران مذاکرات کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں تاہم یہ مذاکرات اس وقت کئے جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب یہ احتجاج بھی جاری ہے ریڈیو ملازمین کے جانب سے افاقی حکومت کا ریڈیو پاکستان کے بیلڈنگ لیز پر دینے کا یہ معاملہ ہے ریڈیو پاکستان کے احتجاجی ملازمین کا پارلیمنٹ کی طرف مارچ جاری ہے تفصیلات حاصل کریں گے کیپیٹل ٹی وی کے نمائندے شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر بتائیے گا مذاکرات کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی تھیں مذاکرات ہو رہی ہیں کیا مطالبات ہیں جی رب اس وقت جو مظاہرین ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور جو کمیشنر اسلامباد کے مذاکرات کے لیے پہنچ گئے ہیں لیکن مظاہرین کی طرف سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب تک حکومت پاکستان اور وضعات اطلاعات یہ اعلان واپس نہیں لیتی کہ ریڈیو کی امارز کو لیف پر دیا جائے اس اعلان کو واپس نہیں لیتی تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے کچھ دن پہلے بھی یہ تجاج ہوا تھا جب فواد چودری آئیت خود اور مذاکرات کیے تھے اور تعلیم مظاہرین نے اس وقت تجاج ستم کر دیا تھا لیکن آہ تیسے روز پھر یہ تجاج شروع ہو گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت جب تک اعلان واپس نہیں لیتی ہم واپس نہیں جائیں گے جب فواد چودری سے مذاکرات ہوئے تھے یہی گروہ تھا یا دوسرے ملازمین ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں جیرم یہی مظاہرین تھے انہوں نے اس وقت احتجاج ختم کر دیا تھا فواد چودری نے ریڈیو کی گران کا بھی اعلان کیا تھا لیکن اس وقت وقتی طور پر احتجاج ختم کیا گیا تھا لیکن مظاہرین نے اس وقت بھی یہی موقف اپنایا تھا کہ ریڈیو کی عمالت کو لیسٹ پر نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی حکم ہم مانیں گے کسی صورت بھی ہم لیسٹ پر ریڈیو کو نہیں دینے دیں گے اگر ہماری حکومت نے بات نہیں مانی تو ہم مزیراعظہ ہم ہاؤس کا بھی گراؤ کریں گے پالی ملک کی طرف مارچ کریں گے اور آج انہوں نے پالی ملک کی طرف مارچ کیا ہے اور اس وقت کمیشنر اسلام آباد سے مذاکرات کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں پولیس کی باری نفسی وہاں پر پہنچ گئی ہے دکم پیل بھی ہوئی ہے ملازمین اور پولیس کے درمیان لیکن مذاکرات بھی اس وقت کیے جا رہے ہیں شاکر اباسی اسلام آباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ